پاکستان بنام افغانستان کے بیچ دوسرا ونڈے مقابلہ چوبیس اگست کو خیلہ گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں پاکستان نے افغانستان کو ایک وکٹ سے شکست دیتے ہوئے رومانچک مقابلے میں زبردست جیت حاصل کی اس مقابلے میں پہلے بلے بازے کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم نے پچاس اوور میں تین سو رن بنائے آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے لیے ان کے سلامی بلے بازوں نے مل کر دو سو ستائس رنوں کی پہلی وکٹ کی ساجداری کی اس مقابلے میں ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ہرا کر افغانستان کے ٹیم پہلے ونڈے مقابلے کا بدلہ آسانی سے لے لے گی لیکن پھر وہ ہوا جس کی امید افغانستان کو اس بار تو بالکل نہیں تھی پاکستان کی بیچ شروعات اچھی ہوئی جہاں امام الحق نے کیانورن تو وہیں کپتان بابر نے بھی ترپنن جڑے لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کے بلے باز دھیر ہوتے چلے گئے انتیم کشنوں میں آکے شاداب خان نے تیز سرار ارتالی سرنوں کی پاری کھی دی لیکن باوجود اس کے وہ پاکستان کو جیت تک نہیں پہنچا پائے لیکن پھر وہی ہوا جو ایشا کپ میں افغانستان پہلے بھی دیکھ چکا ہے ایشا کپ میں بھی نسیم شاہ نے آخری گیند پر چھکا لگا کر افغانستان کے ہاتھوں سے جیت چھین لی اور اس مقابلے میں بھی آخری گیند شیش رہتے نسیم شاہ نے چوکا لگا کر افغانستان کے ہاتھوں سے جیت چھین لی یعنی کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ نسیم شاہ افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئے ہیں جو انتیم کے کشنوں میں آکے ٹیم کو ہرا دیتے ہیں نسیم شاہ نے پانچ گیندوں کا استعمال کیا اور دس رنوں کی پاری کھیلی اس دوران انہوں نے دو چوکے بھی جڑے اور پاکستان کو صرف ایک وکٹ سے جیت دلا دی پاکستان کی ٹیم میں مقابلہ ہارتے ہارتے بچی کیونکہ انہوں نے اپنی انتیم وکٹ اونان چاسوے اوور کی آخری گیند پر شاداب خان کے روپ میں گوائی اس اوور میں پاکستان کی ٹیم لگ بھگ یہ مقابلہ اپنے نام کرتے ہوئی رہی آپ کو بتا دے کہ انتیم گیند بچی رہنے سے پاکستان کو جیت ملی وہی نسیم شاہ نے ایک بار پھر سے افغانستان کے ارادوں پر پانی پھیرا ایشیا کپ آنے سے پہلے پاکستان کے پچھلے بلے بازوں کا یہ پردرشن بتاتا ہے کہ باقی کی ٹیموں کو پاکستان سے بچ کے رہنا ہوگا فیلحال پاکستان تین میچوں کی ونڈے سیریز میں دو زیرو سے آگے ہے اور اگلے مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی پاکستان افغانستان کا سوپڑا بھی صاف کر دے گا اس خبر میں اتنا ہی بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ